بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ لڈاک سیکٹر میں بھارت اور چین کے درمیان تناؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے لڈاک سیکٹر کے ائر بیس کے اندر بھارت نے بیس سے پچیس جنگی تیارے لاکر کھڑے کر دیئے ہیں بھارت کی ڈیفنس منسٹری نے اس وقت کا اعلان کیا ہے کہ مزید ڈیر لاکھ فورس لڈاک بارڈر کے اوپر تائنات کی جائے گی اس سے پہلے نو مئی کو بھارت کی آرمی نے اپنے پانچ ہزار انٹی گریٹڈ بیٹل فیلڈ کے جوان بھی لڈاک کی اوپر تائنات کیے تھے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ نو مئی کو سکیم بارڈر پر چین اور بھارت کی فوج میں لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد چائنہ نے اپنے چوپر تیارے بھی بھارت کے اندر گسیڑ دیئے تھے بھارت کے مک ٹونٹی نائن جہاز دم دبا کر وہاں سے باگ گئے تھے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بھارت میں ایک پیرا سکویڈرن لڈاک ایئر بیس کی اوپر تائنات کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت آنے پر چائنہ کو سبق سکھایا جا سکے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بھارت نے چائنہ پر الزام لگایا ہے کہ چائنہ نے لڈاک بارڈر پر اپنے فوجی ٹینک لگانے شروع کر دیئے ہیں دوسری جانب چائنہ نے بھارت کے اوپر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ بھارت اپنے فوجی بنکر بنانا بند کر دے ورنہ ہم ان فوجی بنکرز کو تباہ کر دیں گے چائنہ کا یہ ماننا ہے کہ بھارت جو بھی فوجی بنکرز بناتا ہے بارڈر کے اوپر وہ چائنہ کی زمین کو انکروج کرنے کے لیے بناتا ہے ناظرین بھارت اور چائنہ کے درمیان ہونے والی جڑپوں کے بارے میں آپ کو ذرا بتاتے چلتے ہیں بھارت نے کس طرح چائنہ کی فوجوں کے اوپر حملہ کیا اور کتنے وقت کے لیے کیا کتنی وار ٹینشن بڑھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پانچ مئی کو بھارت نے اپنے دو سو فوجی لے جا کر چائنہ کی فوج کے اوپر حملہ کیا تھا یہ حملہ پیونگ نامی ایک جیل کے قریب کیا گیا تھا دوسرے نمبر پر نکولہ سیکٹر میں بھارت نے پچاس سے زائد اپنے بھارتی فوجی لے جا کر چائنہ کی اوپر حملہ کیا بعد میں چائنہ نے تقریباً ڈیر ہزار کے قریب فوجیوں سے بھارت کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جڑپ ہوئی اور بھارت بل میں جا کر گس گیا ناظرین پہلے دوہزار سترہ میں کلام سیٹر میں تحتر دنوں تک چائنہ اور بھارت کے درمیان ٹینشن بڑھی رہی تھی جب چائنہ نے اپنی مزید فوجی تائنات کر کے بھارت کو خدیر دیا تھا ناظرین لیٹس نیوز آپ سے اب شیئر کرتے چلتے ہیں بھارت نے لڈاک بورڈر پر ڈیر لاکھ کے قریب مزید فوجی تائنات کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی اپنے فوجی بنکرز بنا رہا ہے چائنہ ان فوجی بنکرز کو دیکھ کر بار بار وارننگ دے رہا ہے بھارت کو کہ اگر بھارت نے یہ فوجی بنکر بنانے بند نہ کیے تو اس کے اوپر مزائل داگ دیے جائیں گے ناظرین بتاتے چلیں کہ بھارت نے چائنہ کی فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بھی اعلان کیا تھا مذاکرات ہوئے بھی تھے لیکن وہ مذاکرات ناقام ہو گئے تھے چائنہ نے اپنے چوپر ہیلیکوپٹرز کے ذریعے دوبارہ بھارت کی سرحت کے اندر جانے کی کوشش کی ہے اب بھارت الزام رگا رہا ہے کہ بھارت کو دو طریقوں سے دنیا گرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک لڈاک سیکٹر پر چائنہ بھارت کو خدیر رہا ہے اور دوسرا اسٹرن بورڈر پر پاکستان ایلو سی پر بھارت کو مار مار رہا ہے ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت اسرائیل یا پھر امریکہ کی مدد طلب کرے کیونکہ حال ہی میں چائنہ اور امریکہ کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ کافی خطرنا خط تک تناؤ کا شکار ہو چکی ہے آپ کو اگا کرتے چنے کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں بھارت کے پاس دو اوپشن ہیں اپنے دو مخالفوں سے لڑنے کے لیے ایک مخالف جو لڈاک بورڈر پر چائنہ کی صورت میں بھارت کے سامنے ٹیکل کر رہا ہے دوسرا اسٹرن بورڈر پر پاکستان بھارت کو جو مار مار رہا ہے بھارت صرف اسرائیل اور امریکہ سے مدد لے کر پاکستان کو نقصان پہچا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ